امید شرطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آدمی اللہ علیہ السلامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ 26 دسمبر کی رات کو شوگرد نامی ایک لڑکا جو کہ صرف 16 سال کا لڑکا تھا ادھمپر دلی کا رہنے والا تھا اس کے ساتھ بہت بری تریخے سے موب لنچنگ ہوئی ہے معلوم ہوا ہے کہ یہ والمی کی سماج کے لوگ اور وہاں کے کوئی وی جے پی کے لیڈر تھے بی جے پی کے فالورز تھے وہ لوگوں نے بچے کے ساتھ بڑی ظلم اور زیادہ دی کی ہے اور اس کے ساتھ موب لنچنگ ہوئی ہے اور ہندوستان ہیس بکا میں سینٹر اپی سینٹر آف موب لنچنگ مرڈرز ریپ آرسن ہیس بکا میں روٹین ہندوستان بی جے پی گورنمنٹ میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جہاں پر بھی مسلمان کمزور کم پرسنٹیج میں رہے ہیں وہاں پر موب لنچنگ ہو رہی ہیں مرڈرز ہو رہے ہیں ریپ سو رہے ہیں آرسنز ہو رہے ہیں میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آنے والے یو پی الیکشن میں یوگی کو بتا دیجئے کہ اب بی جے پی کا تختہ پلٹ چکا ہے تختہ پلٹ چکا ہے اب بی جے پی آنے والی نہیں ہے چلتے چلتے دوہزار چوبیس میں ہندوستان سے ان کا تختہ پلٹھا دینا چاہیے بی جے پی کا ورنہ ہر گلی ہر محلے میں موب لنچنگ ہوئی ہے بی جے پی والے آر ایس ایس والے سنگ پری والے تم لوگوں کو میں الٹی میٹم دیتا ہوں کہ سدر جاؤ ورنہ وقت ایسا آئیں گا کہ تمہارے چھپنے کی جگہ نہیں رہیں گی پبلک ڈھونڈھون کے گلی گلی میں ڈھونڈھون کے تم لوگوں کو ماریں گی اور میں سنٹرل گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کی سی بی سی ای ڈی انکوری کیا جائے ایک معصوم لڑکا شوکت نامی لڑکے کے ساتھ موب لنچنگ ہوئی میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں بھینوں اٹھو کھڑے ہو جائیے اور ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیے ابھی نہیں تو کبھی نہیں وقت آ چکا ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی حد ہو چکی ہے حد پار ہو چکی ہے آج شوکت نامی سولہ سال کے بچے کے ساتھ موب لنچنگ ہوئی ہے پولیس ٹیشن میں جوہے سو انتی پریزنس او پولیس جوہے سو مڈر ہو جاتا پولیس والوں کے ساتھ جوہے سو بتتمیزی کر کے پولیس والے مار دیتے ہیں تو ایسے وقت وقت آ چکا ہے آپ لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے اور آواز اٹھانا چاہیے اور اروند کیجریوال سی اے اینار سی میں اتنے لوگوں ہیں مر چکے کئی فارمرز کو مار دیا آواز نہیں اٹھاتے بلکل اروند کیجریوال جو بھروسے کے خابل نہیں ہے ہم ہر ایک کی حقوق کے لیے لڑیں گے خدا پیس